پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک کچوے اور خرگوش کی کہانی سناؤں گی ایک خرگوش اور کچوے کی دوستی ہو گئی دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، بہت مزا کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ لڑائی اچھی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی ہوتا یوں تھا کہ وہ دونوں راستے میں جارہے ہوتے تو خرگوش تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جاتا اور کچوہ اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیز نہ چل سکتا تھا اور پیچھے رہ جاتا تھا جس پر خرگوش اس کا مزاق اڑاتا تھا پیارے بچوں آپ کو تو معلوم ہے نا کہ مزاق اڑانا کتنی بری بات ہے آخر ایک دن کچوے نے تنگ آ کر خرگوش کو کہا دیکھو مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس لئے تم اپنے تیز چلنے پر غرور مت کرو اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اگر تمہیں اپنے تیز چلنے پر غرور ہے تو آؤ ہم مقابلہ کرتے ہیں خرگوش بھی مقابلے کے لئے تیار ہو گیا مقابلہ شروع ہوتے ہی خرگوش بہت تیزی سے آگے کی طرف بھاگا اور کافی دور چلا گیا کافی دور جانے کے بعد خرگوش نے سوچا کہ کچوہ تو ابھی آہستہ آہستہ یہاں پر آئے گا میں کچھ دیر آرام کر لوں خرگوش ایک درخت کے نیچے آرام سے سو گیا دوسری طرف کچوہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا خرگوش کے پاس سے گزرا خرگوش سو رہا تھا کچوہ ساری بات سمجھ گیا اور اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور مقررہ جگہ تک پہنچ گیا اب خرگوش اپنی نین سے بیدار ہوا اور بھاگتا ہوا مقررہ جگہ تک پہنچا لیکن کچوہ تو وہاں پہلے سے ہی موجود تھا خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے غرور کرنے سے توپہ کر لی اور کچوے سے بھی معافی مانگی کچوے نے بھی اسے معاف کر دیا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کسی کا بھی مزاق نہیں اڑانا چاہیے ہر ایک کو ہم اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو کبھی کسی سے لڑائی نہیں کریں گے اور جو کوئی کسی کو تنگ کرنے کے لیے مزاق اڑاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی کمزوری میں مبتلا کر دیتا ہے